کم نہیں ہے یہ عذیت کی ابھی زندہ ہوں اب میرے سر پر کوئی اور بھلا کیوں آئے ایک مرتبہ پھر ہاسپیل کے سرد سے سفید کمرے میں اس کی آنکھ کھلی تو آنکھوں سے آنسو پھر تواتر سے بہے وہ کیوں تھی اتنی ڈھیٹ کیوں موت پی سے قبول نہیں کرتی تھی کیا جانیے کس کس کو میں یا ہیدی ہے عذیت مردہ بھی جو پہلو میں سلاتا نہیں مجھ کو آنسو تواتر سے تکیہ میں جذب ہوئے اس کو لکھاتے وجود کو دیکھ کر پیچھے بیٹے شخص نے بیچہن ہو کر اسے بکارا موجزہ میری بچی اس بکار پر موجزہ پیچھے مڑی تھی بڑے پاپا موجزہ نے پھوٹ پھوٹ کر روتے پاشا ابراہیم بھی گود میں مو چھپایا تھا ایسا کیوں کیا میری بیٹی نے پاشا ابراہیم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا پاپا وہ میں اس کے آگے کچھ بول نہ پائی نہ کبھی بول سکتی تھی پاشا نے اس کا سر سہل آیا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے یہاں پر بچی کوئی نہیں آئے گا نہ میں کسی کو تمہارے پاس آنے دوں گا نہ تم کہیں جاؤگی اپنے بڑے پاپا پر بھروسہ ہے نا پاشا نے اس کی کمر سے ہلائی اس نے ان کی گود میں سر رکھی اس بات میں سر ہلایا بابا وہ پرنسپل نے کہا میں نے بابا کی صندوق میں وہ پیپر بڑے پاپا میں زندہ نہیں رہنا جاتی میں مر جاؤں گی وہ آ جائے گا میں مر جاؤں گی وہ ہچیوں سے ریو رہی تھی اگر اپنے بڑے پاپا پر بھروسہ ہے تو تسلی رکھو کوئی نہیں آئے گا میں اپنی بیٹی کو پوری دنیا کی آنکھوں سے اوجھر کر دوں گا میری بچی تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا اب بس تم اپنی بڑی ماں رہاپ کے پاس رہنا ہم پڑھائی بھی اب گھر بیٹھ کر کریں گے ٹھیک ہے پاشا نے اس سے پوچھا تو اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا بڑے پاپا کوئی نہیں آئے گا نا اس نے حراسہ ہو کر پھرنی جیسے سہمی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا نہیں کوئی نہیں آئے گا پاشا ابراہیم نے پوری اقین لہجے میں کہا اور وہ پیپر ووٹ کر بیٹھی اور اپنے بڑے پاپا کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال پوچھا پاشا ابراہیم کے جبرے بیچ گئے وہ تو میری گڑیاں نے پھاڑ کر پھینک دیئے بلکہ جلا دیئے نا تو ان کی اتنی ہی حیثیت تھی پاشا ابراہیم نے اسے پھر اپنی شکت بھرے سار ملیا وہ اس کا سر تھبکتا رہا اور وہ جلد ہی پور سکون ہو کر سو گئی تھی برسوں سے اسے رہاب اور پاشا نے اپنی سگی اولاد کی طرح سنبھالا تھا اپنا زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزارتے رہے تھے مگر اس بات کی کسی کو کانو کان بھنک بھی نہیں پڑھنے دی تھی کہ موزا اور سمی خان کہاں ہیں وہ خود کئی کئی ہفتے کہاں جاتے تھے نہ یہ کسی کی پوچھنے کی جرات تھی حقیقت پر مبنی معاشرے کے کچھ تلخ حقائق خیل حویلی میں جشن کا سما تھا سالانہ اور سے مبارک اپنے پورے عروج پر تھا درگاہ کے زنان خانی کی جانی پورے بلوچستان سے آئی خواتین کا ایک جمع غفیر اکھٹھا ہوا تھا جو نور پاک بیوی سے دعا لینے بہت دور دور سے آئی ہوئی تھی وہ حجرے کے باہر بنے طویل و عریض بڑے بڑے محراب والے برامدے میں ایک چھوٹے سے تخت پر بیٹھی تھی تخت پر جزدان کے اپر قرآن شریف تسبیح وظائف کی کوپیاں اس کے پین اور تعویزات لکھ کر دینے کے لیے سادہ نوٹ بک پڑی تھی عورتوں کا تانتہ بندہ ہوا تھا اور ایک کو نور پاک بی بی کی دعا چاہیے تھی سفید پیروں تک فراک میں سفید چادر اور سفید ہجاب میں وہ آسمان سے اتری کوئی پور ہی لگتی تھی جسے خواتین دور دور سے دیکھنے آتی تھی ہر سال ارس پر دھیر سارے خواجہ سرابی ارس میں شامل ہونے اور نور پاک بی بی سے دعا لینے دور دراز علاقوں سے آتے تھے ادھر مردان خانے میں ایک الگ ہی بیڑ تھی اور خیل حویلی کے بیسمنٹ میں غیر معمولی حل چل یہاں نیچے حویلی میں تبرک کے طور پر تیار کیے گئے پتاشوں مکھانوں میں ڈرگز بھر رہے تھے جو ٹارگٹ کر کے خاص اور امیر نوجوانوں کو دیے جانے تھے تاکہ وہ یہاں تبرک لینے بار بار آئے جو پچھتے سال اس عرص میں شامل ہوئے تھے یہاں کے ہی ہو کر رہ گئے تھے اور اب فقیروں کے بھیس میں اسی دربار پر ٹون ہو کر پڑے رہتے تھے یہ کام بہت خفیہ طور پر سرانجام دیا جا رہا تھا انسانی خال میں چھپے بھیڑیے معصوم اور سادہ لوح عوام کو عقیدے اور مسلک مسلک کے نام پر بری طرح بے وکوف بنا رہے تھے مزید پانچ سال بعد وہ اپنے آفیس میں ایک ضروری فائلز میں سر دیے بیٹھا تھا جب ایس پی ارحم ہلکا سے دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہوا اہان ماہر خان نے سر اٹھا کر اس کے جانب سوالیاں نگاہوں سے دیکھا ایس پی ارحم نے ڈی آئی جی ماہر خان کو سالیوٹ کیا یس ایس پی ارحم اس ڈیڈ بڈی کے بارے میں کچھ پتا چلا یس سر فارنزک کے مطابق ڈرکس کی ہیوی ڈوز سے موت ہوئی ہے کئی دن کا بھوکا پیاسا تھا خاندان کا آتا پتا بھی نہیں ملا شاید جانبوچ کر ایسے شخص کو چھنا گیا تھا ایس پی ارحم نے تفصیل بتائی کس چیز کے لیے چھنا گیا ایس پی ڈیٹیل بتائیں اس ہری بلا کے ماتے پر بل آئے تھے سر اس کی پاکٹ میں اسے ایک چھوٹ برامد ہوئی ہے جس میں صاف صاف آپ کا نام لکھ کر کوئی پیغام دیا گیا ہے ارحم نے ججکتے سے بتایا اہان جو ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا اب سیدھا ہو گیا تھا دکھاؤ مجھے اسے تجسس ہوا جیسے اس کا کام اور ڈیوٹی تھی یہ دھمکی پر رکے ملنا تو معمولی بات تھی مگر یہ بات غیر معمولی اس لئے بھی تھی کہ مڑنے والی کی لاش انتہائی پروسرار طریقے سے انتہائی بھی رانے میں ملی تھی بہت خستہ حالت تھی نہ کوئی شناخت ہو پائی نہ اب تک اس کے والی وارس کا اہتا پتہ جل پہ سکا ایس پی نے وہ چٹ اہان ماہر خان کو تھمائی تھی اور اہان جو جو وہ پڑتا گیا اس کے سب سانکھوں سے شولے سے لپکنے لگی تھی وہ چٹ تھام کر پوراں باہر نکلا سر خیریت ایس بی نے پوچھ لیا ہاں مجھے ضروری کام ہے تم دیکھنے نہ باقی کے فائل وہ بول کر جلدی سے اپنی جیپ لیے تھانے سے نکلا تھا وائٹ پیلیس میں غیر معمولی خاموشی سے تھی مگر تب ہی سرناٹے کو چیر دی ایک گاڑی کی آواز وائٹ پیلیس کے پورچ میں گونجی تھی جس میں سے اتر کر وہ مضبوط قدم اٹھاتا اندر کی جانے بڑھا تھا آنکھوں میں تہشت و وحشت نے برسوں سے دیرے جمع رکھے تھے برسوں کی ریاضت کے بعد بھی وہ اب تک منزل نہ پا سکا تھا نہ اسے ڈھونڈ پایا تھا اور اس سے نے اسے مردہ دل انتہائی بے رحم اور صفاق بنا دیا تھا اب بھی وہ ویسپنٹ میں آیا تھا اس جلالت کی بدولت اتنا تو فائدہ ہوا ہی تھا کہ اب کوئی شخص جھوٹی گواہی دیتے ہوئے ہزار بار سوچتا تھا اگر کوئی دے بھی دیتا تو اگلے دن وہ کچھ بھی بولنے قابل نہیں رہتا تھا کہ اس کے ہونٹ ہی آپس میں بڑی بہرہمی سے سی دیے جاتے تھے کئی برستے وہ مسکرانہ بھول چکا تھا سالہ سال وہ محض ایکسیکیوشنرز تھا جو اس کی اصلیت سے وناوافیت رکھتے تھے وہ بھی اسے مخاطب کرتے سو بار سوچتے تھے جبکہ جو بھی اس کی اصلیت جان لیتا تھا وہ کچھ اور جاننے کے قابل ہی نہیں رہتا تھا اپنی قیمتی مطاقہ کو کھو دینے کے بعد اور برسوں سے سے ڈھوٹنے کی کوششوں کی ناکامی کے بعد اگر اس کی رگ رگ میں بھرا تھا تو صرف شدت پسندی غم و غصہ نفرت اور اجتیال انگیزی تھی اب بھی ٹارچر سیل میں اس کا اسکیلپل کسی کیڑے کی طرح ایک شخص کے جسم پر رینگ رہا تھا اور اس شخص کی دہشتناک اس ٹارچر سیل میں گونج رہی تھی جسے سن کر وہ لہو چھلکاتی آنکھوں سے سکون محسوس کر رہا تھا تب ہی اہان ماہر خان تیزی سے سیڑیاں اتر کر نیچے آیا تھا ارشن اس نے اسے پکارا وہ خون سے سنے ہاتھ لیے پیچھے مڑا لہو رنگ آنکھوں سے مقصود سویشت تپک پہی تھی ہاں اس کیلپل اپنی شر سے رومان لکال کر ساف کرتے ارشن نے ہنکارہ بھرا دشمن نے اس کا پتہ بھیجا ہے اس کا پتہ مل کے ارشن مگر ساتھ چیلنج بھی دیا ہے کہ اگر ایگزیکیوشنرز اصل نسل کے ہیں تو اسے وہاں سے نکال کر دکھائیں اہان نے جبڑے بینچ کر اپنی سبس کھائی جب ہی آنکھوں سے اس ٹیوٹ کو گھورا تھا جہاں اس کا آتا پتہ اور ڈیٹیلز درس تھی ارشن محبیر حفیظ کے چہرے پر اس وقت جو تاثرات تھے انہیں کوئی آب انسان دیکھتا تو اسے خوف و دہشت سے ہٹ اٹیک ہی آجتا پرائٹ تھے دنیا کون سے تو اٹھے کون سے ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچایا ہے اسے اب اس گیلپل اپنے بازوں پر پھیرتا لا پرواہی سے بولا کہ جو الفاظ بول رہا تھا انہیں برداشت کرنے کی عمد خود میں پاسکے خود کو تقلیف دے کر ان الفاظ کی تقلیف کم کر سکے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے تو اگزیبیوشنرز ان کوٹھوں ریڈ لائٹ ایڈیا کو جلا کر عبرت کا نشان بناتے اسے اب عطال میں سے بھی ڈھونڈ لاتے اور اب کی بار انہوں نے گہری چال چلی ہے اہان کی آواز جیسے کھائی میں سے آئی تھی ارشن نے اپنی وحشت بھری نگاہوں سے پیچھے مڑ کر اس کے حال سے وہ چٹ چھینی اور جلدی سے سے کھول کر دیکھا وہ اب تمہاری دیا نہیں ہے ارشن وہ بس کوئٹا کی بڑی درگاہ پیر مگی شریف کے سات پردوں میں چھپی نور پاک بی بی ہے جس کے شادی انہوں نے قرآن شریف سے کروائی ہے جو ان کی وہ پیرنی ہے جس سے پورے بلوچستان کی خواتینوں بچے دم کروانے جاتے ہیں اس کی اس طرح برین واشنگ کی گئی ہے کہ وہ اب اس جگہ کو اس رتبے کو چھوڑنے سے پہلے مرنا پسند کرے گی وہ لوگوں کی دگاہوں میں اب مہتبر نورانی ہستی ہے جو دنیاوی چیزوں کو اطلب اور خاندانی جبلت اہان ماہر خان کنپٹیاں سہلاتا وہیں سیڑھیوں پر بیٹھا تھا کہ وہ نور پاک بی بی کی تمام ڈیٹیلز نکل پال کر ہی اس کا اطابتہ کروا کر ہی اس کے پاس آیا تھا ارشن چٹھات میں بھیجے وہاں سے تیزی سے نکلا تھا وٹ ارشن پاگل مد بنو ابھی اس تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے وہاں کسی مرد کی رسائی ناممکن ہے باقاعدہ پلاننگ بھار میں گئی پلاننگ ارحان ملنے جا رہا ہوں اسے میرے ساتھ دیا بن کر نہ آئی تو وہیں دفنا کر نور پاک بی بی کا مزار تو ضرور بناوں گا وہ اپنی پوری طاقت سے دھاڑا تھا حبیث حرامی ڈوب مرو ایک چھوکری کو تم لوگ کابو نہیں کر سکتے تو ڈوب مرو چوڑیاں پہن لو کوٹھوں پر جا کر بیٹھ جاؤ اشبتراؤ فون پر اپنے مخصوص آدمی ارشاد اور شہزاد پر چلایا تھا اور اپنے موہ سے مغلزات پکنے لگا سربش کچھ دن دے دیں اس کے لئے میں نے خاص بندوبست کر دیا ہے میں نے اٹلیس اپنے بھائی سے مدد مانگی ہے وہ اپنا ایک خاص آدمی بھیج رہے ہیں بلکہ وہ پہنچنے ہی والا ہوگا بس کچھ دن اور اس چھوکری کو ہم کابو کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے ارشاد من منایا یہ کام جلدی ہو جانا چاہیے ایک مردبہ پھر دشمن ہم پر پازی لے کر جا رہا ہے ایک مردبہ پھر ان پر زمین تنگ کرنے کا وقت آن پہنچا ہے مجھے جلد کوئی اچھی رپورٹ چاہیے کتے کی طرح بھانکر ہشمتراؤں نے کھٹاک سپون بند کر دیا سر کون ہے وہ کس کی بات کر رہے تھے آپ وہ لڑکی جو ہم میں سے کسی کے ہاتھ نہیں لگی ایسا وہ کون ہے جو اسے کابو کر لے گا شہزاد نے تجسس سے پوچھا وہ برسو بات پاکستان کے سرزمین پر پاؤں رکھے گا جرم کی دنیا کا بیتاج بادشاہ تکلیوں سے کھیلنا اس کا محبوب مشکلہ ہے اور اس شوکری کو وہ ہی کابو کرے گا وہ دہشت ہے بیرہم صفاق قاتل جس نے دس سال کی عمر میں پہلا خون کیا اور جانتے ہو اس کی ہاتھوں مرنے والا پہلا آدمی کون تھا کون تھا باوش شہروزت اجسس ہوا اس کا اپنا باپ مکرو کہہ گئے اس اپارٹمنٹ میں گونجے تھے وہ آئے تو فالتو بکواس مت کرنا آجی پاگل اور سٹکا ہوا آدمی ہے کوئی بات بری لگے تو سیدھا بھیجہ اڑا دیتا ہے سمجھے رشاد نے اپنے چمچے کو وارن کیا تب ہی گاڑے کی آواز پر وہ چونکے تھے جس کی دہشت پورے ایشیا کی پولیس پر چھائی ہوئی تھی وہ آج اس اپارٹمنٹ میں موجود تھا جب وہ سادہ سیاہ ڈینر سوٹ پر سیاہ سنگلاسز لگائے اندر داخل ہوا تو محول پر عجیب سی دہشت تاری ہو گئی اپارٹمنٹ میں جیسے گرمی بڑھ گئی تھی ان باس کے چمچے کے پسینے چھوڑ گئے بولو کیا کام ہے اس نے آتے ساتھ ہی باس کے سامنے بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر سنگلاسز اتارے تھے چہرے پر حجیب وحشت روبو دب دبا سا تھا کہ باس کو بھی اس کی نیلی سرد بے تاثر نگاہوں میں دیکھ کر جھوڑ جھوڑی سی آئی باس نے جلدی سے پروجیکٹر آن کیا جس پر ایک نازک سی سب سانکھوالی لڑکی کی دس سیکنڈ کی ویڈیو کلپ چلی جو کہ شاید تب بنائی گئی تھی جب وہ کسی پبلک پلیس پر اسے سے بحث کر رہی ہوگی ویڈیو کلپ دیکھ کر اس نے آئی بروچ کھا کر ارشاد کو دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو کہ یہ کیا مزاق تھا ارشاد کے گلے میں گھٹلی سیوبر کرما دوم ہوئی ہمیں یہ لڑکی شاہی ہر قیمت پر اس لئے ہم نے باقاعدہ پلاننگ ارشاد اپنی جگہ سے دو فٹ پر اچھلا تھا جب اس کے سامنے سے ٹیبل ہوا میں اڑتی دیوار سے جا کر ٹکرائی اور ٹکرے ٹکرے ہو گئی بردہ اگر تم لوگ دادہ کے رشتہ دار نہ ہوتے تو ابھی تمہارا دماغ تمہارے بیجے سے نکال کر دور پڑا ہوتا ابھی ابھی میں اٹلی سے یہاں آیا ہوں اس چونٹی کو پکڑنے کیا مزاق ہے یہ وہ دھارا تھا اور ارشاد کا گلہ دبوچا کے اس کے چمچے بھی بھوکلا گئے اور اس پلات کے پہاڑ کو اپنے باؤس سے دور ہٹانے کی کوشش کی مگر وہ اپنی مرضی کے بغیر اپنی جگہ سے ایک اجدو ادھر ادھر نہ ہلا تھا اس نے خود ہی ارشاد کو پرے پٹھا آرے آئی جی پنجاب کی گردن اڑا چکی ہے اور تم کسے چونٹی بول رہے ہو معمولی لڑکی نہیں ہے یہ کوئی بات ہوگی تو تمہیں بلایا نہیں تو ہم خود نہ پکڑ لیتے سے ارشاد خانس تھے اس وقت کو کاث رہا تھا جب اس خون خوار بپرے سانڈ کو یہاں بلایا تھا ایک تو ان بھالشت بھر کی چوکریوں نے ناکہ کا دم کر رکھا تھا جو کسی صورت کابو میں آ کر نہیں دے رہی تھی اوپر سے یہ پاگل آدمی وہ اپنا کوٹ جھاڑتا سیدھا ہوا کر بیٹھ گیا جیسے ابھی ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو رشاد نے اشارہ کیا شہروز اندر سے ویلچئر غصیرتہ باہر آیا اس ویلچئر پر موجود ایک شخص کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو حیران ہوا پھر وہی بے تاثر سرد شہرہ ویلچئر پر موجود یہ آدمی ہو بہو تمہاری شکل کا ہے اس کا نام داشاب انساری ہے اس لیے تم اب سے داشاب انسار ہو اور داشاب انسار تمہیں اس کی جگہ لینی ہے کچھ دن اس لڑکی کو خانستہ ہے ہمارے پاس لانا ہے اس دوران تم لڑکی کے ساتھ جو مرضی کرو ہمیں کوئی احتراز نہیں کیونکہ ہم نے بھی اس شوکری کو پوری دنیا کے سامنے بیابروحی کرنا ہے اور اس کے خاندان کا غرور خاک میں ملانا ہے ارشاد نے خفیف سے لہجے میں کہا لڑکی کا اتا پتا وہ جو داشاب انسار بننے جا رہا تھا اس کے سامنے ارشاد کی تصویر نے ایک تصویر اور چیٹ رکھی بظاہر وہ سب زانکو والی حسین ترین نازو کندام حسی حسینہ تھی مگر اس میں ایسی کیا بات تھی کہ وہ ان سب کے کابو میں نہیں آ رہی تھی اب اس سوکار داشاب انسار کی دلچسپی اس میں بڑھنی لگی تھی فلزہ ماہر خان وہ زیرے لب جٹ پہ لکھا وہ نام بڑھ بڑھایا دلچسپی اس میں بڑھنی لگی تھی